بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو اللہ حافظ میرے پیارے پہنو بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیادت سے ہوں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے چھوٹی سی سمجھ عبارت ہے جو اردو زبان میں ہوگی جو آپ آسانی ادا کر سکین پر بھی یہ عبارت کو چلا دیا جائے گا بسم اللہ بسم اللہ حکانی بسم اللہ سبحانی بسم رحمت اللہ یہ ایک بہت ہی بلند اور بالا ولی میرے تو خیال میں ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے ٹھیک ہے ولی اللہ کے وہ پیارے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں پیر کی بندی ٹوٹ جاتی ہے پیر کی بندی ٹوٹ جاتی ہے بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پیر کوئی بدوہ دے دے تو اس کی بندی اگر وہ اس بدوہ کو واپس لے لے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن فقیر کی ولی یعنی جو ولیوں کے ولی ہوتے ہیں یعنی جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان کی بندی کبھی نہیں ٹوٹتی میرے والے صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں پیر کی بندی ٹوٹ جاتی ہے فقیر کی بندی کبھی نہیں ٹوٹتی ٹھیک ہے تو اس چیز کا وہ خیال رکھا گرے جیسے پیر کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں اور آپ ہیں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو عمل دیتی ہوں تو میں آپ کا افتاد ہوئی ٹھیک ہے آپ میرے شگید ہوئے چاہے میں آپ سے چھوٹی ہی ہوں لیکن اس میں وہ ہی طریقہ آجاتا ہے کہ میں آپ سمجھاتی ہوں کوئی بات اگر میں آپ کو یہ علم دیتی ہوں تو علم دینے والا استاد کہلاتا ہے اور اسی طرح پیر ہوتا ہے اور اگر وہ کسی کو کوئی بات دکار دیا جائی یا کوئی اس کی محصر فاظ مطلب پوری زندگی فقیر سے معافی بھی مانگ دی ہوگی کبھی بھی وہ معاف نہیں کرے گا ان چیزوں کا بہت خیال لکھ اس لئے کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی فقیر ملے تو اس کو مانا کیا کریں اس نے دیکھے مانگ کیا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دس پہ دو اللہ کے نام پہ دور پہ دو اللہ کے نام کا سوال ہے یہی تین چار لفظ استعمال کرتے ہیں تو کس کے نام کا سوال دے رہے ہیں اللہ کے نام کا ایک اٹھنی ایک روپیہ ایک دانہ بھی دو اگر آپ کے دور نہیں اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ دو اگر آپ کو لگتا ہے وہ کوئی نشئی ہے یا کوئی اس طرح ہے لیکن آپ نے اللہ کے نام پر دینا ہے اسے کے ساتھ جو عمل ہے سب سے پہلے آدمی اس جو عزائمت ہے یا اللہ حکانی بسم اللہ سبحانی کی زکا ادا کریں گے ٹھیک ہے اکیس یون تک با وضو با پر حیز روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھیں گے عمل ختم ہونے کے بعد آدھا کلو مٹھائی پر حضرت حوث عظم دستگیر رحمت اللہ جو بڑے بزرگ ہیں نیاز دلائیں نیاز دلائیں برفی کے نام سے مٹھائی لائی ہوں تو یہ جو اس کا سواب ہوگا ان کے حق میں دے دیں ٹھیک ہے تو یہ ضرور کیجئے گا اور عمل کو ہمیشہ قابو میں رکھنے کے لیے آپ نے صرف 21 بار روزانہ لازم درنا ہے عمل صدقا جاری رکھیں اور ہمیشہ قائم رہے گا اور مضبوط رہے گا آپ کے قابو میں رہے گا اگر آپ روزانہ 21 مرتبہ جو میں اپنی بار عمل بتایا ہے اس کو پڑھو گے تو سکرین پر بھی چلا دیا جائے جب بھی آپ جو حاضرات کی ضرور پیش آئی آپ نے کیا جاتے ہیں ایک روپے جتنا سکہ ایک سکہ چھوٹا ایک بڑ بڑ جو آج دو سکہ پانچ سکہ چل جائے اس سکے سے ناف دائرہ بنائے کالی حاضرات جادوی سیاہی رہے اور پھر پڑھائی کرنا شروع کر دیں تو اگر آپ ناخن پر لگائیں گے ہتھیلی پر لگائیں گے یا پھر شیشے پر لگائیں گے تو اب بارہ اکیس مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کر اکیس مرتبہ شیشے پر دم کریں گے یا ہاتھ پر دم کریں گے تو فوراں حاضرات کا نزول ہو جائے گا اور جتنی بھی اپنے سوال ان سے پوچھ لیجئے گا یاد رکھیں اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں جتنی بھی آپ بتائیں بہت نایاب ہیں اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام کی تمام ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکیں اور لائک جیسے ویڈیو اگر آپ پسند آتی ہے تو لائک ضرور کرتی ہے اگر آپ نہیں پسند آتی تو ہو سکتا ہے اگر آپ نہ پسند آئے تو آپ ڈس لائک کر دیں لیکن صرف اتنا کونگی قرآن پاک کے عمل بتاتی ہوں خدا کے واسطے اتنا بڑھ آدمی اوپر رضاق نہ لیں اس کو ڈس لائک نہ کر مجھے کمیٹس بورکس میں جتنا مرضی برا گئے لیکن عمل کو ڈس لائک نہیں کیجئے گا کیونکہ اس کا چلیں مجھے بنا دے دیں آپ مجھے باتیں کر لیں مجھے ضرور کر لیں لیکن اللہ کے کلام کو کبھی بھی بھی لائک نہ کرو کبھی برا نہیں کرو گے میں جتنا بھی آپ کو عمل بتا ہے رب کے نام بتا بسم اللہ حقانی اور بسم اللہ سبحانی اللہ کی اللہ کے بلائی کا حکم ہو رہا ہے اور اللہ کی اچھائی کا حکم ہو رہا ہے بلندی اور اچھائی کا سبحانی بلندی اور اچھائی جن بزرگوں کا نام ہے میں تو کہتی ہوں بخور بلند اور جو اس کو ڈس لائک کرتا ہے ظالم ہے اس کے ساتھ مجھے جو مرضی کہیں میں سننے کے لئے تیار ہوں میرے چینل پر آ کر جتنی مرضی گالیا نکال لیکن ڈس لائک نہ کریں کسی عمل کو اس کے جس نے دیس لائک کیا یقین مانے اس کا آخرت کے دن وہ خود ذمہ ہوگا یہ میں دعا کروں گی اللہ پا جس میں میرے رب کی علم وہ آخرت کے دن دین دار ہوگا آپ نے نہیں کہنا نہ لائک کریں نہ دیس لائک کریں اپنا دعا دعا دکھے اگر اگر جو میرے اپنی سسکرائبر ہیں اپنا یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ